اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سامین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرہ سب سے پہلے تو جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ہمارے ویورس ہیں ہمارے سبسکرائبرز ہیں تو تمام کو دل کی گہرائیوں سے میری طرف سے ہمارے ٹیم کی جانب سے ہمارے جتنے بھی حباب ہیں جتنے بھی علماء اکرام یقین ہمارے ساتھ اس کا حصہ بنے ہوئے تمام کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید سعید کی بہت 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 ببارک ہو آئیے جب بھی نیا چاند دیکھا جائے تو حضرت تلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے جس کو ترمیزی کے اندر روایت کیا گیا ہے حدیث نمبر 1447 کوئی بھی نیا چاند دیکھے تو اس کو دیکھ کر کیا دعا پڑھنی چاہیے حضرت تلحہ بن عبیداللہ رضی فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو آپ یہ دعا فرماتے اللہم اہلہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ترجمہ اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ سلامتے اور اسلام کے ساتھ تلوف فرماؤ اے چاند تیرا اور میرا پیاروردگار ایک ہے وہ اللہ عز و جل ہے تو لہذا آپ بھی اس دعا کو پڑھئیے اور اس کے ترجمہ کے ساتھ ساتھ خوب اس چاند کی برکتوں کو لوٹیے آمین بجاہن نبجل امین صلی اللہ علیہ وسلم